شوگر کے مریضوں کے لیے ایک سب سے جو بڑا پروبلم ہوتا ہے وہ ان کی ڈائیٹ ہوتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شوگر کے مریضوں کو کیا کھانا چاہیے پورے دن کی روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس روٹین سے نہ صرف آپ اپنی بڑی ہوئی شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں بلکہ جن لوگوں کی شوگر ابھی بالکل سٹارٹنگ میں ہے ان کے اندر اس ڈائیٹ سے ان کی شوگر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ بھی ہو سکتا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ جانب بہت ضروری ہے کہ شوگر کی دو بڑی اقسام ہوتی ہیں ایک کو ہم ٹائپ 1 ڈائیبٹیز کہتے ہیں اور دوسری کو ٹائپ 2 ڈائیبٹیز ملائٹس کہا جاتا ہے ٹائپ 1 ڈائیبٹک ہم کسی شخص کو اس وقت کہتے ہیں جب اس کا لبلبا انسولین نہیں بناتا انسولین وہ ہارمون ہوتا ہے جو ہمارے خون کے اندر موجود شوگر کو ہمارے خولیوں تک مہچاتی ہے اگر ہمارے جسم کے اندر انسولین پیدا نہیں ہوگی تو اس سے پھر شوگر ہمارے بلڈ کے اندر ہی گھومتی رہتی ہے اور پھر بلڈ ٹیس کے ذریعے سے چیک کیا جا سکتا ہے کہ اس شخص کی شوگر بڑی ہوئی ہے جبکہ ٹائپ 2 ڈائیبٹکس وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر انسولین تو پیدا ہوتی ہے لیکن وہ انسولین اپنا کام نہیں کر پاتی اس کو ہم انسولین رزیسٹنس کہتے ہیں اس کی ایک سب سے جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ مطابع یا پیٹ کی چر بھی ہوتی ہے مردوں کے اندر اگر آپ کا جو پیٹ کا سرکمفرنس ہے وہ سو سینٹی میٹر سے زیادہ ہو اور خواتین کے اندر اگر یہ نائنٹی سینٹی میٹر سے زیادہ ہو تو ہم کہتے کہ اس شخص کی پیٹ کی چر بھی بڑی ہوئی ہے تو ایسے لوگوں کے اندر انسولین رزیسٹنس کا مسئلہ بھی اکسر دیکھا جاتا ہے اس سٹیج پہ اکسر لوگوں کے اندر ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم پری ڈائیبٹیز کہتے ہیں پری ڈائیبٹیز اپراد یہ ہے کہ ابھی اس شخص کو شوگر تو نہیں ہوئی لیکن اس کی جو شوگر ہے وہ نارمل نہیں ہے یہ بورڈر لائن ہے اس شخص کو آئندہ آنے والے کچھ سالوں کے اندر یا کچھ مہینوں کے اندر شوگر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو یہ ڈائیٹ جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کو اگر آپ اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں تو اس سے جو لوگ ابھی پری ڈائیبٹیز کی سٹیج پہ ہیں ان کے اندر شوگر ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہو جائیں گے اور جن لوگوں کو فل فلیچ ٹائپ ٹو ڈائیبٹیز ہو چکی ہے ان کے اندر بھی شوگر کو کنٹرول کرنے میں کافی حد تک مدد ملے گی اگر وہ زیادہ دوائی کا استعمال کر رہے تھے تو ان کی دوائی کو بھی کم کرنے میں مدد ملے گی یاد رہے کہ جو ٹائپ ون ڈائیبٹکز ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ انسولین جو ہے وہ لگانے ہی پڑتی ہے ان کی دوائی کبھی بھی ختم نہیں کی جا سکتی کیونکہ ان کے جسم کے اندر انسولین ہارمون پیدا ہی نہیں ہو رہا لیکن اس ڈائیٹ کے استعمال سے ان کی جو انسولین کی ڈوزج ہے اس کو ضرور کم کیا جا سکتا ہے تو چلیئے اب اس ڈائیٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ ڈائیٹ میں آپ کو مارننگ بریکفست سے لے کے رات کے ڈینر تک بتاؤں گا کہ آپ اپنی ڈائیٹ کے اندر کن کن چیزوں کو شامل کریں جس سے آپ اپنی شگر کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ناشتے ہیں ناشتے کے اندر کوشش کریں کہ جو کا یا جائی کا دلیا استعمال کریں اوٹس کا جو دلیا ہے اس کے اندر کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں ہمیں ناشتے کے اندر کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹس کا استعمال کرنا ہے کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹس کیا ہوتے ہیں کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹس بیسیکلی آپ کی شگر کو آہستہ آہستہ سے بڑھائیں گے ایک دم سے سپائک نہیں کریں گے جبکہ روٹی اور چاول ایک ایسی چیز ہے جس کے استعمال سے ایک دم سے آپ کی شگر بڑھتی ہے جو لوگ ناشتے کے اندر نان کھا لیتے ہیں یا پراتھے کھاتے ہیں ان کی شگر جو ہے وہ ایک دم سے بڑھتی ہے یہ سمپل کاربو ہائیڈریٹس ہوتی ہیں جو کہ بہ آسانی حضم ہو جاتی ہیں اس سے پھر بھوک بھی جلتی لگتی ہے اور شگر بھی بڑھ جاتی ہے تو اورس کو ناشتے کے اندر شامل کریں اس کے علاوہ آپ ناشتے کے اندر ایگز یعنی انڈوں کا استعمال کر سکتے ہیں ایک سے دو بوائلڈ ایگز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے ناشتے کے اندر اگر چائے یا کافی لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن اس بات کا آپ خیار رکھیں کہ اگر آپ چائے یا کافی میں دودھ استعمال کریں تو وہ بلائی کے بغیر ہونا چاہیے اس کے علاوہ چینی کا استعمال آپ نے بالکل نہیں کرنا چینی جو ہے اس کا آپ کی بوڈی کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے یہ صرف اور صرف ایک ایمٹی کالوریز ہیں اس سے آپ کی شوگر بڑے گی اور اس سے آپ کو کوئی وائٹامینز یا کوئی منرلز حاصل ہونے والے نہیں ہیں اس لیے جن لوگوں کو ڈیابٹیز کا مسئلہ ہے وہ اپنی شوگر مکمل طور پر بند کر دیں اگر وہ لوگ سون رہے ہیں جن کو ڈیابٹیز نہیں ہے تو اپنی جو شوگر کی جو کنزپشن ہے چائے کے اندر اس کو پانچ گرام سے زیادہ نہ رکھیں یعنی ایک چھوٹا چائے کا چمچ آپ اپنی چائے کے اندر استعمال کر سکتے ہیں لیکن جن لوگوں کو شوگر ہیں ان کو کسی بھی صورت میں چینی استعمال نہیں کرنی چاہیے ناشتہ اپنا سات سے آٹھ پجے کے درمیان میں کر لیں ناشتہ کے تین گھنٹے کے بعد آپ کوئی سنیک لے سکتے ہیں سنیک کے اندر آپ نے بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے کیونکہ اکثر لوگ کھانا صحیح کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے سنیک کے اندر پرابلم ہوتا ہے وہ سنیک کے اندر چپس کھا لیتے ہیں یا بسکٹ سوہرہ کھا لیتے ہیں کچھ لوگ تو مٹھائی وغیرہ بھی کھا لیتے ہیں لیکن سنیک جو ہیں وہی سب سے بڑا پرابلم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی تو سنیک کو آپ نے ہیلڈی آپشنز کے اندر کنورٹ کرنا ہے ہیلڈی سنیک آپشنز کی اگر بات کریں تو اس میں پھل آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ کبھی ایک ہیپل کا استعمال کر لیں کبھی دو سے تین آڑو یا خوبانی استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح ہی تین سے چار جامن کھایا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ چیکو یا کیوی کا پھل کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ بیریز ہیں جیسے کہ بلو بیریز بلیک بیریز یا پھر سٹرابری وغیرہ یہ تین سے چار پیس آپ استعمال کر سکتے ہیں قوانٹیٹی کا آپ نے خیال رکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی پھل جو ہے وہ شوگر کے مریضوں کے لیے اچھا ہے تو وہ آپ بہت زیادہ قوانٹیٹی میں کھانا شروع کر دیں تو سنیکس کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہیلڈی سنیکس کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں اس کے بعد دوپیر کا کھانا ہے ایک سے دو بجے کا درمیان دوپیر کا کھانا کھائیں اس پہ آپ نے سبزی یا کسی دال کا استعمال کرنا ہے سبزیوں کے اندر کریلا، پالک، گوبی، گاجر ایسی سبزی ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح ہی دالیں جو ہیں اس میں ریڈ اور جو گرین دال ہوتی ہے جس کو ہم مونگی مسروں کی دال کہتے ہیں اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چینے بھی کھائے جا سکتے ہیں تو آپ سبزی یا کوئی دال لے لیں اس کے قوانٹیٹی جو ہے وہ آپ جتنی مرضی کھا لیں سبزی یا دال کی وجہ سے آپ کی شگر جو ہے وہ زیادہ نہیں بڑھے گی اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ براؤن رائس کھا سکتے ہیں کیونکہ براؤن رائس بھی کمپلیکس کاربوہائیڈرز ہوتے ہیں اگر آپ روٹی کھانا چاہتے ہیں تو بورے والی یا فل ویٹ یا براؤن ویٹ والی روٹی کھائیں ایک روٹی کھائیں ایک ٹائم کے اوپر اس کے ساتھ تھوڑے سے اگر آپ نے چاول کھانے ہیں تو چاول بھی جو ہیں وہ آپ نے ایک پورشن سے زیادہ نہیں کھانے ایک پورشن سے مراد یہ ہے کہ جتنے آپ کے ایک ہاتھ کے کٹوری کے اندر چاول آتے ہیں اس سے زیادہ آپ نے چاول نہیں کھانے کیونکہ اگر آپ زیادہ چاول کھائیں گے تو اس سے بھی شگر بڑھتی ہے لیکن آپ نے اپنے پیٹ کو فل کرنے کے لیے سلاد کا استعمال زیادہ کریں اس کے اندر کھیریں ہیں ٹماٹر ہیں لیٹس ہے جس کو ہم پھول پتہ کہتے ہیں تو یہ وہ سلاد ہیں جن کا آپ استعمال کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ سلاد کھائیں ایک آدھی روٹی لے لیں اور اگر آپ نے روٹی نہیں کھانی تو رائس جو ہیں وہ کوشش کریں کہ براؤن رائس لیں کیونکہ جو وائٹ رائس ہوتے ہیں ان کا گلائسیمیک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے وہ بھی جلدی حضر ہوتے ہیں اس سے بھی شگر زیادہ بڑھتی ہے لیکن اگر آپ نے وہ بھی کھانے ہیں تو آپ نے ان میں سے کوئی بھی ایک چیز کھانی ہے تو اس کا جو پورشن سائز ہے وہ مناسب ہونا چاہیے ایک مناسب روٹی کھا لیں یا چاول جو ہیں وہ ایک پورشن یعنی آپ جو ہے وہ ایک ہاتھ میں جس طرح میں نے بتایا کہ اس سے زیادہ آپ نے چاول نہیں کھانے ہیں جو ہے وہ آپ جتنا مرضی زیادہ کھا سکتے ہیں سیلیڈ میں بہت زیادہ کیلوریز نہیں ہوتی اور آپ کو اچھے وائٹامنز اور منرلز بھی اسے ملتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اوپر آپ ایک چمچ اولی وائل کا ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں اس میں بھی پولی سیچوریٹڈ مونو انسیچوریٹڈ فیرس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے اچھے ہیں تو لنچ جو ہے وہ آپ نے ان چیزوں سے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک سے دو بجے جب یہ کھانا کھال گیا اس کے تین گھنٹے کے بعد آپ نے پھر ایک اور سنیک لینا ہے اس سنیک میں اگین آپ نے جو ہے وہ ہیلتھی آپشن کی طرف جانا ہے اگر آپ نے مورننگ والے سنیک میں کوئی پھل لیا تھا آپ جو ہے وہ آپ کوئی نیٹس لے سکتے ہیں جیسے کہ مونگفلی ہے یا پھر بادام ہیں پانچ ساتھ بادام کھالیں مونگفلی کھالیں یا پھر آپ چار سے پانچ اخروڈ کھالیں یا پھر بونے ہوئے چینے ہیں تو یہ ہیلتھی سنیک آپشن ہیں جو کہ آپ دوپہر کے کھانے کے بعد اور رات کے کھانے سے پہلے کھال سکتے ہیں یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ شوگر کے مریضوں میں اکثر یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان کو ایک تو ان کی کھانے کی جو روٹین ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور دوسرا جو ان کی دوانیاں ہوتی ہیں ان سے بھی ان کی شوگر رو ہونے کا خاطرہ ہوتا ہے تو اس لیے جو شوگر کے مریض ہیں ان کو ہمیشہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے کچھ نہ کچھ ضرور کھانا چاہیے لیکن جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے اس سارے وقت کے دوران ہیلتھی آپشن کی طرف جانا ہے یہ نہیں کرنا کہ آپ پہلے کچھ نہ کھائیں اور پھر جب زیادہ بوک لگے تو پھر ایک دم سے کوئی ایسی چیز کھالیں جس سے آپ کی شوگر بڑھ جائے اب رات کا کھانے ہے رات کے کھانے کے اندر یا تو آپ وہی دوپہر والی سبزی کا استعمال کر لیں یا دال کا استعمال کر لیں یا پھر بہتر آپشن یہ ہے کہ آپ چکن یا فش کا استعمال کریں چکن یا فش کے اندر جو پروٹین ہے اس سے نہ صرف آپ کا پیٹ زیادہ دیر تک فل رہے گا کیونکہ ظاہر ہے جب آپ رات کا کھانا کھا کر سو جاتے ہیں صبح اور ناشتے تک ایک کافی لمبا پیلیڈ ہوتا ہے 8 سے 10 گھنٹے کا جس دوران آپ کھانے نہیں کھاتے اس دوران یہ پروٹین آپ کو فل رکھے گی اور آپ کی جو پورے دن کی تھکاوت ہے سکھا سکتے ہیں یا پھر آپ فش یا چکن کے ساتھ صرف اور صرف سیلیڈ کا استعمال کریں تو وہ بھی کافی بہتر ہے تو اس طرح سبوں سے لیکھے رات تک کھانے کی میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دیا اس میں جو کومن غلطیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ اس طرح کی ڈائٹ کو ایک چار سے چھے مہینے کے لیے فالو کریں گے تو اس سے یقینین آپ کی شگر بھی کنٹرول ہو جائے گی اور جن لوگوں کو پیٹ کے چربی کا پرابلم ہے موٹاپے کا پرابلم ہے ان کا وزن بھی آہستہ آہستہ کام ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ ان ساری جو ڈائٹس میں نے آپ کو بتا دیا ان کے اندر بہت زیادہ کالوریز نہیں ہیں لیکن یہ بہت زیادہ نیوٹریشیس ڈائٹس ہیں ان کے استعمال سے آپ کی اوورال ہیلتھ کے اوپر بھی بہت اچھا ایمپیکٹ پڑے گا اس ڈائٹ پلان کو فولو کرنا بلکل بھی مشکل نہیں ہے اگر آپ اپنی ویل پاور کو سٹرونگ کریں تو آپ ایزی لی یہ کام کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ایک دام سے آپ اپنی ساری ڈائٹری حیبٹ کو چینج کریں لیکن کم از کم ایک کھانے سے شروع کریں جو بھی کھانا آپ کو ایزی لگتا ہے اس کو چینج کر کے دیکھیں لیکن میرا مشورہ ہوگا کہ آپ ناشتے سے شروع کریں کیونکہ ہمارا جو سب سے بڑا پروبلم ہوتا ہے وہ ناشتہ ہوتا ہے ہمارا جو ناشتہ ہوتا ہے وہ پورے دن میں سب سے انہیلڈی فوڈ ہوتی ہے تو ناشتے سے چینج کرنا شروع کریں پہلے ناشتے کو چینج کریں آہستہ آہستہ دوپہر کے کھانے کو چینج کریں پھر رات کے کھانے کو چینج کریں اسی طرح جو آپ کے سنیکس درمیان میں جو آپ کو چپس یا پاپڑ یا بسکٹ وزارہ کھانے کا دل کرتا ہے اس کے اوپر اپنا کنٹرول رکھیں چائے کے اندر جو بہت اچینی ڈال کے پینے کو دل کرتا ہے اس کے اوپر آپ کنٹرول کریں اگر آپ یہ ٹو ویکس بھی اس کو فالو کر لیں تو بہت ساری ریسرچز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری زبان کے ٹیس بٹس جو ہیں وہ چودہ دن کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں تو دو ہفتے کے بعد آپ کو انہی چیزوں کو کھانے میں مزا آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ اس سے آپ کی بوڈی کے اوپر ایک اچھا امپیکٹ آئے گا تو لوگ بھی آپ کو کہیں گے کہ آپ ہیلدی لگ رہے ہیں اور آپ خود کو بھی ہیلدی فیل کرنا شروع کر دیں گے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو شگر کی ڈائٹ کے بارے میں کافی انفرمیشن ملی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگلی کسی اور ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ